نمسکار دوستو دوستو ہم لوگوں نے بہت ساری شخصیتوں کو آپس میں ان کے بارے میں بات چیت کی ہے ان شخصیتوں کو یاد کیا ہے بہت ساری ایسی شخصیتیں جو ہماری زندگی کا ہمارے سمکالین اتحاس کا ہمارے آس پاس کے پریویش کا ایک حصہ رہی ہے اور ایک ایسا حصہ جسے کبھی بھی کاٹا نہیں جا سکتا بلکل ایسے جیسے ہمارے جسم کا حصہ ہیں اور لگتا یہ ہے کہ اگر وطن بھی اگر ایک جسم ہے تو جسم کا حصہ یہ شخصیتیں ہیں اور اس کو کاٹا نہیں جا سکتا آج میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ جب بھی جنوری کا مہینہ آتا ہے مجھے ان کی یاد اکثر ہو آتی ہے اور حالانکہ یہ جنوری کا مہینہ ان سے کچھ تعلق نہیں رکھتا ان کا جن مکتوبر میں ہوا تھا لیکن اور دسمبر میں وہ گئے تھے لیکن اسی بیچ میں آپ یہ مان کر چلئے کہ جنوری سے لے کر دسمبر تک ان کا وقت ایک صدمے میں کٹا تھا اور وہ ایک ایسا لہو پورش تھا جسے کائی لہو پورش جاتا تھا آئرن مین آف انڈیا میری مراد سردار پٹیل سے ہے سردار پٹیل جتنے بھی آئرن مین کے روپ میں جانے جاتے تھے لہو پورش کے روپ میں جانے جاتے تھے اتنے ہی زیادہ اندر سے وہ ایک سنبیدن شیر انسان بھی تھے اور سنبیدن شیر انسان کے کچھ ایک وہ میں پہلو آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں جن سے بہت کچھ ہی سامنے آ جاتا ہے اور خاص طور سے میں جس پہلو اور آج تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے سردار پٹیل کے انتم لمحے کسی بھی لو پورش کے انتم لمحے کیسے ہوتے ہیں یہ بڑی ایک عجیب اور ایک سٹڈی کرنے والی چیز ہے ادھیان کرنے والی چیز ہے کہ آدمی اس وقت کس طرح سے اندر سے ٹوٹتا ہے یا کس طرح سے جاتی بار وہ بیہیو کرتا ہے برطاف کرتا ہے یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں اور مطرو یہ انیس سو پچھتر میں اٹھارہ سو پچھتر میں جن میں تھے سردار پٹیل اور انیس سو مٹالیس تک وہ کافی حد تک ٹھیک رہے لیکن اٹالیس کی جنوری میں آ کر وہ ایک دم سے صدمے میں آ گئے تھے اور وہ صدموں کے ذہن سے اتر نہیں پا رہا تھا اور یہ بھی تھا کہ ان کا من میں تھکان بھی اس لیے ہونے لگی تھے کہ انہوں نے باقی اپنے سامکالین اپنے جو دوست تھے اپنے جو مطر تھے سوادینتہ سنگرام میں نہرو بھی تھے باقی لوگ بھی تھے ان سب سے زیادہ مشکت کرنے والی بات ہے تو وہ پٹیل کو کرنی پڑی تھی وجہ کارن یہ تھا کہ دیش تو ازاد ہوا لیکن ازادی کے بعد پٹیل کی الگ سے سو تنتر بھومی کا شروع ہو گئی مطرو پائنسو ساٹھ کے آس پاس ریاستوں کو اپنے دیش کا حصہ بنانا اور وہ بینہ کسی فوج کے بینہ کسی ایک پرکار سے ایک گولی بھی چلائے یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اس سے زیادہ بڑی بات شاید آپ کو دنیا کے اتحاس میں نہ ملے کی پانچ سو ساٹھ ریاستوں کو صرف اپنی سمجھ بوچ دور درشتہ اور دوسرے کو پوری طرح سے کنمنس پوری طرح سے سیمت کرا دینے کی طاقت دلیل سے یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور وہ لوگ بھی کون تھے انہوں سے بہت سارے سنکی بھی تھے آپٹرال جو راج بنش سے ہیں ان میں کچھ لوگوں میں سنک آ جاتی ہے کچھ لوگ بہت سلجے ہو ہوتے ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ وقت کی دیوار پہ جو عبارت لکھی جا رہی ہے اس کا حصہ بننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایگویسٹ ہوتے ہیں راج بنش ہے ان کی اپنی ایگو ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو جو کہہ دیا وہ آخری آہ کانون ہو گیا اور ہمارا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کہا ہوا وہ حکم ہوتا ہے ہماری پرجا کے لیے ایسے لوگوں سے ڈیل کرنا ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے اور وہ کافی تھکان سی محسوس کرنے لگے تھے اور آہ انیس سو اور تالیس میں جب جنوری شاید چھبیس ستائیس کے بعد کی بات ہے کیونکہ تب ریپبلک ہمارا گھن تنتر دیوستو بھی اس کا تو سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا وہ تو انیس سو پچاس میں جا کے شروع ہوا لیکن اس دن یا ستائیس یا اٹھائیس یا انتیس مجھے تاریخ کا اس لیے تھوڑا سا میں ہو سکتا ہے کہ میں مغالتے میں ہوں لیکن غالباً یہ انتیس تاریخ کی بات ہے کہ انتیس تاریخ کو انتیس جنوری کو پٹیل گاندی سے ملنے گئے اور اس دن بھی بہت تھکے تھکے سے اندر سے بکھرے بکھرے سے لگ رہے تھے انہیں لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کمزوری ہے اور انہیں یہ بھی لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں نیرو کے ساتھ تھوڑے سے کچھ ایک باتوں کو لے کر مت بھید بھی ہیں اور وہ ان مت بھیدوں کو کبھی بھی من بھید کا روپ دینے میں یقین نہیں کرتے تھے انہیں باپو سے کہا باپو نے کہا پٹیل آل اداس کیوں ہو تو ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ بات یہ ہے باپو میرا من کرتا ہے کہ مجھے آپ اجازت دے دیں میں اسنیفہ دے کر میں ساماجک کاموں میں جڑ جانا چاہتا ہوں کچھ اور بڑے کام ہیں بڑے جو سوچے تھے زندگی میں کہ یہ کروں گا کسانوں کے لیے کروں گا زمینوں کو صدھار زمین کے صدھاروں کے لیے بھومی صدھاروں کے لیے کچھ کام کروں گا کچھ اور بھی میرے اپنے نجی روپ سے بھی ایسے مسئلے تھے جن کو میں نپٹانا چاہتا تھا لیکن مجھے لگا کہ یہ سیاست تو مجھے کبھی وقت نہیں دے گیا اور میں بیسے بھی تھک گیا ہوں اور جہاں تھوڑے تھوڑے مت بھید شروع ہو جائیں وہاں مشکل ہو جاتی ہے تو مجھے اگر آپ آپ کو میں اپنا گروہ مانتا ہوں تو آپ مجھے اجازت دے کہ میں ستہ کے گلیارے سے باہر آ جاؤں گاندھی بہت گہرے وقتی تھے پہلے بھی سمجھ چکے تھے کہ یہ پٹیل تھوڑا سا تھوڑا سا محسوس کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے جو مائنڈ میں مستشک میں جو بھارت کا جو مانچتر ہے نقشہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں وہ رنگ نہیں بھر پا رہا اور وہ سمجھتا تھا کہ بہت ساری ایسے سامکالین انعراج نیتی گئے ہیں نہروبی ان میں سے ایک تھے جن سے تھوڑے تھوڑے مطبیت کے کارن یہ ستیاں پیدا ہوئیں کہ وہ اپنی کھل کے بات نہیں کہہ پا رہے تھے اور بہتر کسی کی ٹکراؤ کی بجائے بھٹیل سمجھتے تھے کہ اپنے گھر میں ٹکراؤ بھی نہیں ہو سکتا تو ان کا من تھا کہ چلا جائے اور مجھے اجازت مل جائے اور تب گاندھی نے سمجھایا کہ بھٹیل یہ مت سوچو اس وقت جو حالات ہیں ہندوستان کے جو پرستیتیاں ہیں ان میں دونوں کی ضرورت بقاعدہ ہے اپنی اپنی جگہ پہ تمہاری دونوں کی آتنیں الگ ہیں سوچ الگ ہے سب کچھ الگ لگ ہے لیکن میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں اور مجھے میں نے ماؤنٹ بیٹن سے بھی ایک بار بات کی تھی تو وہ بھی یہ کہتا تھا کہ یہ جب تک دونوں اکٹے رہیں گے دیش بچا رہے گا دونوں میں سے اگر ایک بھی الگ ہو گیا تو ایک دوسرے کے بینا ایک ادھورہ ہے اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے تو مصطیفہ مت دو لیکن ایسی سوچ مت رکھو میں کوشش کروں گا تم دونوں کو قریب لانے کی اور جو بھی تھوڑے بہت مت بھید ہے یا من بھید ہے ان کو دور میں کر دوں گا اور بڑے آشوست ہو کر لیکن ایک تھنڈی سانس لے کر پٹیل پٹیل بڑی اگاد شردہ رکھتے تھے گاندی پر اور ان کا کہنا کبھی بھی وہ ٹال نہیں سکتے تھے تو ٹھیک ہے کہتا ہے باپو جیسے آپ کے اچھا جب تک آپ انمتی نہیں دیں گے میں اپنے دائیتوں سے بھاگوں گا تو نہیں یہ تو پکا ہے نسچت ہے لیکن مجھے اچھا تھی میری کہ آپ مجھے انمتی دے دیں اور باپو کے بارے میں اکثر وہ کہا بھی کرتے تھے کہ باپو میرے لی ایک شوق افزرور ہیں کہ جب بھی میری بچینی ہوتی ہے میں سیدھا وہاں پہنچ جاتا ہوں اور من حلکہ کر لیتا ہوں تو مجھے من حلکہ باپو کے سامنے کرنے کے بعد ایک اورجہ مل جاتی ہے شکتی مل جاتی ہے اور میں لیکن اگلے دن ہی شام کو جب باپو ایک گولی کا شکار بن گئے تین گولیوں کا شکار بن گئے تو وہ سب سے بڑا صدمہ کسی شخص کے لیے تھا تو وہ پٹیل کے لیے تھا پٹیل کو صرف یہ تھا کہ میں کچھ گھنٹے پہلے جس مہان ویکتی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس مہان ویکتی کے بارے میں میں یہ کہتا تھا کہ یہ شخصیت جو ہے شاو کا ابزرور ہے اس کے سامنے کچھ بھی کہہ لو منحلکہ ہو جاتا ہے اور وہ ایک آئیک چلے گئے اور وہ اس محول میں گئے ان کی ہتیا ہوئی اور میں دیش کا گرہ منتری ہوتے ہوئے اور ان کا اننے بھکت ہوتے ہوئے اپنے اس آئیکون کو اپنے اس آدرش کو بچا نہیں پایا اس سے بڑھ کر زیادہ مل لیے اور کوئی دکھت گھٹنا زندگی میں کیا ہوگی تو وہ آگھات میں تھے اور اس کے بعد مطرو لگاتار پٹیل کی جو سوا سے تھا وہ گرتا گیا اس وقت ان کے انتم شبد تھے جب گاندھی بابا کی ہتیا کاسمہ چار دیش بھر میں پھیلا تو اس وقت پٹیل کے پٹیل سے بار بار میڈیا پوچھ رہا تھا کہ اپنی ایکنگ مائی ٹنگ اس ٹائیڈ دا اوکیزن ڈیمانڈس نوٹ اینگر بٹ ارنیسٹ ہارٹ سرچنگ فرام اس اور اتنا کہہ کے پٹیل اس کے بعد پہلی بار وہ لہ پورش تھا وہ فوٹ فور کر رونے لگا پہلی بار لوگوں نے دیکھا کہ یہ بیکتی جسے ہم لہ پورش کہتے ہیں یہ بھیتر سے کتنا باپو کے پرتی سمرپی طور کمزور ہے یہ بات سب کو ایک چھوس ہی گئی اور پٹیل بھی وہاں پر تھے ہی نیرو بھی آگئے اس وقت تب پہنچ چکے تھے اور اس وقت دونوں ان باتوں کو یاد کر کے گلے لپٹ کے جس طرح سے روئے مطرو وہ درش بڑا عدبت تھا اور اس سے پتا چلتا تھا کہ یہ اتنی بڑی ایک بڑی ریاستوں کو اتنی بڑی بڑی ریاستوں کو اپنے صرف نیک سوچ اور صاف سوچ سے جو وقتی اپنے دیش میں ولین کر سکتا ہے وہ وقتی بھیتر سے کتنا ایک انسان ایک سمویدنی شیل انسان ہے اور جس کے من میں اتاہ سوچ چنتن دور درشتہ کا ایک آپار سمدر عمرہ رہتا ہے باقی باتیں مطروباد میں اور یہ ایک ایسی گھٹنا ہے جس کا ذکر آج ضروری باقی پٹیل کی زندگی کے بہت سارے ایسے انش ہیں جو ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں بڑی اورجہ دیتے ہیں ان کے بارے میں پھر کبھی وستار سے ذکر شکریہ